الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على محمد اللمین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خواتین و حضرات ہم سورہ انام کی آیت ستر سے درس کی پدا کر رہے ہیں یہ دعوت کی سورہ ہے اس میں استدلال کے ساتھ ان حقائق کو واضح کیا جا رہا ہے جن کو منوانے کے لیے اللہ کے پیغمبر آتے ہیں اس کے مخاطبین جیسا کہ بار بار توجہ دلا چکا ہوں مشرقین عرب ہیں یا دوسرے لفظوں میں کہیے کہ قریش مکہ ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم کو خطاب کر کے ان کو دین کی دعوت دی جا رہی ہے اور اس دعوت میں ظاہر ہے کہ سب سے زیادہ اہم موضوع توحید ہے ایک دائی حق کو اپنے مخاطبین کی طرف سے جو سب سے بڑا مسئلہ پیش آتا ہے وہ ان کے مطالبات ہیں تو اس زیل میں یہ بات بیان کی گئی کہ ان کے حساب کی کوئی ذمہ داری ان لوگوں پر نہیں ہے جو خدا سے ڈرنے والے ہیں یعنی یہ حضرات جن کو دعوت دی جا رہی ہے ان کو دعوت پہنچانی ہے بات کا ابلاغ کر دینا ہے بات کو واضح کر دینا ہے اس سے زائد کی کوئی ذمہ داری دعوت دینے والوں پر نہیں ڈالی گئی ایسا نہیں ہے کہ یہ نہیں مانیں گے تو دعوت دینے والوں سے پوچھا جائے گا ان کی طرف سے کوئی غلط رویہ ہوگا تو اس کے یہ ذمہ دار ٹھہرائے جائیں گے یہ کوئی ذمہ داری نہیں ہے جو ذمہ داری ڈالی گئی ہے وہ تبلیغ اور تذکیر کی ذمہ داری ہے ان کا کام یہ ہے ولیکن ذکرہ وہ یاد دہانی کر دیں یہ جو لفظ یاد دہانی ہے اس سے متعلق بھی بار بار یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ قرآن مجید دونوں پہلوں سے یہ لفظ استعمال کرتا ہے ایک یہ کہ جن حقائق کی تعلیم انبیاء علیہ السلام دیتے ہیں وہ انسان کی فطرت میں وضیعت ہے وہ انسان کا استراری علم ہے لہٰذا انبیاء علیہ السلام خود فرابوش لوگوں کو یاد دلاتے ہیں کہ ذرا اپنے باطن کی طرف نگاہ دوڑاؤ ذرا اپنے اندر جھانک کر دیکھو تم پر خود واضح ہو جائے گا کہ تمہارے وجود کا مطالبہ ایک ہی ہے اور وہ یہ کہ اس عالم کا ایک خالق ہونا چاہیے ایک خالق ہونا چاہیے اس سے زائد کا کوئی مطالبہ تمہارے باطن میں نہیں ہے اس لیے یہ صرف توہید ہے جس کے ساتھ تمہارا نفس مناسبت رکھتا ہے وہ اس کی یاد دہانی کراتے ہیں دوسرا پہلو یہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام نے یہی دعوت دی پہلے دن سے یہی پیغام پہنچایا ہے اسی حقیقت کو لوگوں پر واضح کرنے کی کوشش کی ہے کہ تمہارا ایک ہی پروردگار ہے ایک ہی معبود ہے اور ایک ہی ہستی ہے کہ جس کی بادشاہی اس پوری کائنات پر قائم ہے لوگ انبیاء علیہ السلام کی تعلیم کو بھی فراموش کر کے بعض دوسرے لوگوں کی تعلیمات کو اہمیت دے بیکھتے ہیں تو انہیں یاد دہانی کرائی جاتی ہے یہ بالکل اسی طرح جیسے اس وقت مسلمان قوم کو ہم یہ بتاتے ہیں کہ وہ اللہ کی کتاب کو دیکھے یاد کرے کہ اس کے پیغمبر نے اسے کہاں چھوڑا تھا ایک مرتبہ پلٹ کر دیکھے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کن باتوں کی دعوت دی تھی تو وہ چیزیں کے جو نسلن بعد ہے نسلن اس کو منتقل ہوئی ہیں ان میں پہلے اصل حقیقت کو تلاش کر لے پھر اس چیز کا جائزہ لے کہ جن چیزوں کو اس وقت مانا جا رہا ہے وہ کیسے پیدا ہوئی ہیں کس طرح اس امت کے ایمانیات میں داخل ہو گئی ہیں تو یہ بھی یاد دہانی ہے تو یاد دہانی یا ذکرہ کا لفظ اس پہلو سے استعمال ہوا ہے اور اسی پہلو سے استعمال ہوتا ہے تو ارشاق فرمایا البتہ یاد دہانی ان کا فرض ہے اور اس فرض کے ادا کرنے کا حدف کیا ہے لَاَلَّهُمْ يَتَّقُونَ یعنی یہ ڈرنے والے ہیں دعوت دینے والے خدا سے ڈرنے والے ہیں یاد دہانی اس لیے کی جائے گی کہ جن کو دعوت دی جا رہی ہے وہ بھی خدا سے ڈرنے والے بن جائے تو اس طرح گویا یہ بتا دیا کہ ذمہ داری کیا ہے وَذَرِ اللَّذِينَ اتَّخَذُوا دِینَهُمْ لَائِبًا وَلَحْوَا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاتُ الدُّنِيَا وَذَكِّرْ بَهِيَنْ تُبْسَلَ نَفْسٌ بِمَا قَسَبَتْ جن لوگوں نے اپنے دین کو کھیل تماشا بنا رکھا ہے اور جنہیں دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈال دیا ہے انہیں چھوڑو وَذَرِ اللَّذِينَ اتَّخَذُوا دِینَهُمْ لَائِبًا وَلَحْوَا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاتُ الدُّنِيَا یعنی یہ لوگ جو تمہارے مخاتبین ہیں ان کا مسئلہ کیا ہے ان کا مسئلہ ایک تو یہ ہے کہ دین اب جو صورت اختیار کر گیا ہے ان کے ہاں وہ بس ایک کھیل تباشا ہے اس میں میلے ہیں اس میں ہنگامے ہیں اس میں تہوار ہیں یہ دنیا اس سے بڑی مختلف ہے جس کی دعوت انبیاء علیہ السلام لے کے آتے ہیں تو جب یہ کھیل تباشا بن گیا ہے تو انسان اپنی فطرت کے لحاظ سے سب سے زیادہ رغبت انی چیزوں کی طرف محسوس کرتا ہے اس زبانے ہی بھی دیکھ لیں کہ اگر کسی چیز کو آپ کھیل تباشا کی صورت دے دیں تو ایک دنیا اس کی طرف لپک کے آ جاتی ہے اب اس کے مقابل میں سنجیدہ حقائق بتائے جائیں کہ یہ سمجھایا جائے کہ جس چیز کو تم دین سمجھ رہے ہو وہ کوئی رسوم روایات ہو سکتی ہیں لیکن اصل دین سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے تو لوگ آسانی کے ساتھ اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے اور پھر دوسرے یہ کہ جنہیں دنیا کی زندگی نے تھوکے میں ڈال دیا ہے یعنی دنیا کی زندگی اپنے اندر بڑی کشش رکھتی اس کے بے شمار پہلو ہیں اس کی ہنگامہ خیزیاں ہیں اس میں انسان چشم زدن میں کچھ پاتا ہے کچھ کھوتا ہے تو وہ بھی پوری طرح اس کو اپنی گرفت میں لے لیتی ہے اور نتیجے کے طور پر ایک متائے غرور بن کر اس کے لیے گویا اس دنیا کی سب سے بڑی متا بن جاتی ہے یعنی وہ ہوتی تو حقیقت میں متائے غرور ہے دھوکے کی ٹٹی ہے لیکن انسان اسی کا اسی ہو کے رہ جاتا ہے یہ میں نے اس پر ایک نوٹ لکھا ہے یہ ان کی شرارت کا اصل سبب بتایا ہے یعنی یہ جو رویہ اختیار کر لیا ہے قریش نے کہ ایک ان کے اندر کی شریف النفس ہستی ایک شریف النفس انسان جس کی سیرت اور کردار پر وہ انگلی نہیں رکھ سکتے وہ انہیں یہ بتانے کے لیے کھڑا ہو گیا ہے کہ اس کائنات کا ایک ہی پروردگار ہے یہ بتانے میں ظاہر ہے کہ کہیں دور دور بھی یہ نہیں سوچا جا سکتا کہ اس کا کوئی مفاد اس سے وابستہ ہو سکتا ہے جو دنیا اس وقت بنی ہوئی ہے اس دنیا کے ساتھ اگر مناسبت پیدا کر کے کوئی شخص اسی دنیا کی رنگینیوں کو مزید نمائع کرنے کے لیے اٹھے گا تو لیڈر بنے گا لوگوں کی آنکھوں کا تارہ ہوگا یہ سب کچھ چھوڑ کر یہ کیا بتانے کے لیے اٹھڑے ہوئے تو یہ ان کی شرارت کا اصل سبب بتایا ہے یعنی یہ جو رویہ ہے ان کا کہ یہ بات سننے کے لیے تیار نہیں ہو رہے اس کے پیچھے کیا چیز ہے استاذ امام لکھتے ہیں ان کا اصلی مغالطہ یہی ہے ان کا اصلی مغالطہ یعنی قریش مکہ کا مشکین عرب کا رسالت معاف صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سورہ میں جو مخاتبین ہیں ان کا ان کا اصلی مغالطہ یہی ہے کہ جب ہماری زندگی کامیاب ہے تو ہمارا رویہ بھی لازمان صحیح یعنی جب کامیاب زندگی ہم گزار رہے ہیں یعنی دنیا ہمارے پاس اقتدار ہمارے پاس خدم و حشم ہمارے پاس حال ہمارے پاس مستقبل ہمارے پاس تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ مانا جائے کہ نئی نکتہ نظر دوسرے لوگوں کا صحیح ہے یہ جو دنیا ہے یہ اسی طرح ہمیشہ مقابل میں آتی ہے میں نے ابھی آپ کو توجہ دلائی کہ جو ہستی اس دعوت کو لے کے اٹھئی ہے اس کی دعوت ہے کیا یعنی یہ کہ اس کائنات کا ایک ہی خالق ہے اس زبانے میں بھی دیکھ لیجئے فرقی ہیں گروہ ہیں ان کی جماعت بندیاں ہیں بڑی جماعتیں بھی ہیں چھوٹی جماعتیں بھی ہیں اگر کوئی شخص اس وقت جو مذہبی فکر ہے اسی کا علمبہ دار بن کے اٹھڑا ہوگا تو سارا اقتدار اس کے لیے ہے ساری قوتیں اس کے ساتھ کھڑی ہوں گی اگر وہ ایسا باصلائیت ہے کہ وہ ان کے لیے ایک رہنما کا کردار ادا کر سکے تو یہ بہت آسان چیز ہے کہ اسی کو لے کے اٹھڑا ہو لیکن جب کوئی خدا کا بندہ یہ کہتا ہے کہ تم جس مذہبی فکر پر اس وقت کھڑے ہو یہ ایک انسانی کام ہے اس کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے اس میں بہت سی چیزیں ایسی داخل ہو گئی ہیں جو اللہ تعالیٰ کے دین کا منشاہ نہیں ہے وہ سارے مذہبی فکر کیا جو خیر ہے اس کی تحسین بھی کرتا ہے لیکن بعض چیزوں کی طرف توجہ بھی دلاتا ہے تو یہ گھٹے کا سودا ہے دنیا کے اعتبار سے اس کے ساتھ کوئی مفادات وابستہ نہیں ہو سکتے چنانچہ مخاتبین اس کے مقابل میں بھی وہی رویہ اختیار کرتے ہیں جس کا یہاں ذکر ہو رہا ہے کہ دعوت یہ کیا چیز ہے ادارے ہمارے افراد ہمارے قوت ہماری لوگ ہمارے اس سے پہلے بھی بہت سے لوگ ہیں جو اس طرح کی باتیں کہتے رہے ہیں اس طرح کی تفردات کی کوئی عمر نہیں ہوتی یہ وہ رویہ ہے کہ جو یہاں سے بات کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہوتا کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے حق کیا ہے اور باطل کیا ہے وہ اصل میں دنیا میں جو نتائج نکل چکے ہوتے ہیں ان کے لحاظ سے تقابل کر کے ان سب چیزوں کو دیکھتا ہے تو یہی صورتحال پیغمبروں کو بھی پیش آتی ہے ان کا اصلی مغالطہ یہی ہے کہ جب ہماری زندگی کامیاب ہے تو ہمارا رویہ بھی لازمان صحیح ہے وہ اسی دنیا کی زندگی کو کل کی زندگی سمجھ بیٹھے ہیں اور یہ زندگی چونکہ جزا و سزا کے اصول پر نہیں چل رہی ہے بلکہ امتحان و آزمائش کے اصول پر چل رہی ہے یہاں حق کے ساتھ خدا نے باطل کو بھی ڈیل دے رکھی ہے اس وجہ سے وہ اپنی خواہشوں کی پیروی میں باطلی کو اپنا دین بنا بیٹھے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہی زندگی اور یہی رویہ صحیح ہے اور قرآن ان کو جس انجام سے خبرکار کر رہا ہے وہ محض ایک مہون ڈراؤا ہے یعنی وہ جو زندگی اس وقت دیکھتے ہیں وہی ان کا خیال ہے کہ کل بھی ہوگی یعنی آج اگر ہم کامیاب ہیں تو کل بھی کامیاب ہوں گے اور اگر فرض کر لیجئے کہ کوئی آخرت ہے تو جب ہمارے حق میں یہاں فیصلہ ہوا ہے تو وہاں بھی فیصلہ ہمارے حق میں ہوگا جب یہاں برتری ہمیں حاصل ہے وہاں بھی برتری ہمیں حاصل ہوگی جب کامیابی نے یہاں ہمارے قدم چومے ہے تو وہاں بھی چومے گی تو گویا وہ اسی دنیا کی زندگی کو آگے کی زندگی بھی سمجھ بیٹھے ہیں اسی پر کیاس کر کے وہ دیکھ رہے ہیں کہ ہم یہاں کامیاب ہیں تو یہ لوگ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ کامیابی کی زندگی نہیں ہے ان کی بات صحیح نہیں ہو سکتی تو فرمایا وَذَرِ اللَّذِیم انہیں چھوڑو وَذَكِّرْ بَهِ اور اس قرآن کے ذریعے سے یاد دہانی کرتے رہو یہ بہت جگہوں پر مضمون آیا ہے یعنی اسرار ہے اللہ تعالیٰ کا کہ یاد دہانی کا ذریعہ اسی قرآن کو بنایا جائے یہی بات اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہی ہے یہی بات قیامت تک کے لیے سب لوگوں کو بتائی گئی ہے کہ یہ قرآن اس طرح کی کتاب ہے کہ یہ صرف دین کے یا ہدایت کے مشمولات کو بیان نہیں کرتی یعنی یوں نہیں ہے کہ اس میں کوئی پانچ سات صفوں میں توحید بیان کر دی گئی ہے کوئی دو چار صفوں میں احکام بیان کر دیے گئے ہیں یہ ایمانیات کا باب ہے یہ شریعت کا باب ہے ایسا نہیں ہے یعنی یہ محض دین کے کانٹنٹ کو بیان کرنے والی کتاب نہیں بلکہ یہ لوگوں کو جن چھوڑنے لوگوں کو بیدار کرنے لوگوں کو خبردار کرنے کی کتاب بنائی گئی ہے اس میں ہدایت کا جو کانٹنٹ ہے وہ اس کے اندر آتا ہے تو اس وجہ سے یہ اس لیے نازل کی گئی ہے کہ قیامت تک اب نہ اپنے باز کہے جائیں نہ لوگوں کو قصے سنا کر تغریریں کی جائیں نہ ان کے دنوں کو نرم کرنے کے لیے کہانیاں بتائی جائیں بلکہ یہ قرآن سنایا جائے اس کو تذکیر کا ذریعہ بنایا جائے رسالت محاب صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ اب نظیر ہے اور قرآن کہتا ہے نظیر للعالمین ساری دنیا کے لیے یہی نظیر ہے نظیر یعنی خبردار کرنے والا اس کو بھیجا گیا ہے اور جب کوئی شخص اٹھے تو دعوت کی بنیاد اسی کو بننا چاہیے یہ تبلیغی اجتماعات میں پڑھ کے سنایا جائے اس کی تلاوت مسجدوں میں کی جائے اس کا ترجمہ محفلوں میں اٹھ کر لوگوں کو بتایا جائے یہ عام کیا جائے یہ غیر مسلموں کے ہاتھ پہ دیا جائے یہ دنیا کے ہر فرد کے دروازے پر دستک دے کر اس تک پہنچا دیا جائے اس کے تراجم دنیا کی ہر زبان میں کیا جائے دعوت یہ ہے وہ لوگ جو اس دعوت کو سن کر اس کے قریب آئیں گے جن کا رویہ مصبت ہوگا علماء کا کام ان کی تعلیم و تربیت کا احتمام کرنا ہے تو اس وجہ سے وہ زکے بہی اور اس قرآن کے ذریعے سے یاد دہانی کرتے رہو یہ عام سی بات نہیں ہے اگر آپ غور کریں گے تو ہمارے ہاں کے سارے واض و ارشاد اور تبلیغ و دعوت کے کام کا بنیادی نقص یہی ہے کہ اس میں قرآن ذریعہ تذکیر ذریعہ دعوت ذریعہ انذار نہیں بنایا گیا یہی بنیادی بات ہے وَذَكِّرْ بِهِ اور اس قرآن کے ذریعے سے یاد دہانی کرتے رہو اَن تُبْسَلَ نَفْسٌ بِمَا قَسَبَتْ کہ کہیں کوئی شخص اپنے کرتوتوں کی پیداش میں حلاقت کے حوالے نہ کر دیا جائے کہ کہیں کوئی شخص اپنے کرتوتوں کی پیداش میں حلاقت کے حوالے نہ کر دیا جائے یہ وہی بات ہے مصبت طریقے سے پیچھے بیان کی گئی کہ یاد دہانی تمہارا فرض ہے اور اس کا حدف یہ ہے کہ تمہارے مخاطبین خدا سے ڈرنے والے بن جائیں اور یہاں اسی کو منحی پہلو سے بیان کیا کہ اس قرآن کے ذریعے سے یاد دہانی کرتے رہو کہ کوئی اپنے آپ کو حلاقت میں نہ ڈان لے یعنی وہ اپنے مذہومات کا اسیر ہو کر اپنے تصورات کی گرفت میں زندگی بسر کر کے جو اس نے اردگرد سے سن رکھا ہے اسی کو دین سمجھ کر اپنے آپ کو حلاقت میں نہ ڈال دے تو اس قرآن کے ذریعے سے اسے حقائق بتاؤ اس لیے کہ یہی قسوٹی ہے یہی فیصلہ ہے یہی خدا کا نازل کردہ حکم ہے یہ اس کو بتاؤ اس پر ایک چھوٹا سر نوٹ ہے اصل میں ان تپسلہ نفسن کے الفاظ آئے ہیں ان سے پہلے مخافتن یا اس کے ہمانی کوئی دوسرا لفظ ان میں عربیت کے قائدے سے حصف ہو گیا ہے یہ طالب علموں کو توجہ دلائی ہے کہ ان تپسلہ سے پہلے مخافت ان تپسلہ کی تعلیف ہے لہٰذا ترجمہ اس کے لحاظ سے کیا گیا ہے کہ کہیں کوئی شخص اپنے کرتوتوں کی پاداش میں حلاقت کے حوالے نہ کر دیا جائے لَيْسَ لَهَا مِن دُونِ اللَّهِ وَلِيُّمْ وَلَا شَفِيْ اور وہ بھی اس حال میں کہ اللہ کے آگے نہ اس کا کوئی حامی و مددگار ہو اور نہ سفارش کرنے والا یعنی وہ جو حلاقت ہے جس کا فیصلہ قیامت میں ہونا ہے اس کی تصویر کھینچی ہے کہ وہاں فیصلہ ہو رہا ہوگا تو دنیا میں انسان اپنے لیے جو کچھ بھی سمجھتا ہے کہ اس کے کام آ جائے گا وہ سب وہاں کام نہیں آسکے گا کوئی چیز بھی کام نہیں آسکے گی اور وہ بھی اس حال میں کہ اللہ کے آگے نہ اس کا کوئی حامی و مددگار ہو اور نہ سفارش کرنے والا وَإِنْ تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ لَا يُوْخِذْ مِنْهَا اور اگر وہ معافضہ بھی دے تو اس سے قبول نہ کیا جائے یعنی ہر معافضہ پیش کر دے اور اگر ہر معافضہ بھی دے تو اس سے قبول نہ کیا جائے یہ بھی لے لیجئے وہ بھی لے لیجئے اگر اس وقت اس کے پاس اس عالم کی دولت بھی ہو اور وہ پیش کر دے تو اس بارگاہ میں اس کی قبولیت کا کوئی سوال نہیں ہے اس لیے کہ ایک ہی چیز ہے جس کو وہاں قبول ہونا ہے یہ کہ انسان نے حقائق کے ماننے کے بارے میں کیا رویہ اختیار کیا اور جب وہ حقائق اس پر واضح ہو گئے تو ان پر عمل کے لیے اس نے کیا طریقہ اختیار کیا یہی ہے جو وہاں پیش کیا جائے گا یہی لوگ ہیں جو اپنے کرتوتوں کی پاداش میں حلاقت کے حوالے کیے جائیں گے فرمایا کہ یہ لوگ جنہوں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ صحیح بات نہیں سنیں گے جو صرف کیڑے تلاش کرتے ہیں جو صرف خامیہ ڈھونڈتے ہیں جنہیں صرف اعتراض سے دلچسپی ہیں اصل بات کیا ہے کس چیز کی دعوت دی جا رہی ہے کیا پیغام پہنچایا جا رہا ہے اس میں حق کیا ہے اور اگر ان کے نزدیک کوئی چیز باطل ہے تو اس کے استدلال کی نویت کیا ہے یہ ان کی دلچسپی کی چیز نہیں ہے تو جب ان کے کرتوت یہ ہیں اور اس کے ساتھ ان کے رویے ان کا طرز عمل جو کچھ ان کی زندگی ہے تو پھر حلاقت کے حوالے اور کس کو ہونا ہے انہی کو ہونا ہے ارشاد ہوا لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ حَمِيمٍ وَعَزَابٌ عَلِيمٌ بِمَا قَانُوا يَفْرُونَ جس کفر کا یہ ارتکاب کرتے رہے ہیں اس کی پاداش میں ان کے لیے کھولتا ہوا پانی اور ایک دردناک عذاب ہے جس کفر کا یہ ارتکاب کرتے رہے ہیں یہ کونسا کفر ہے یعنی جب بات سمجھ میں آگئی اور جانتے بوچھتے اس کو ماننے سے انکار کر دیا گیا جب انکار کے لیے استدلال نہیں کبھی اس بزرگ کو پیش کر دیا کبھی اپنی قوم کو پیش کر دیا کبھی ماضی کی جمعیتوں کو پیش کر دیا کبھی آباؤ اجداد کو پیش کر دیا یعنی جب آدمی دیانتداری کے ساتھ کسی چیز کو نہیں سمجھتا تو وہ استدلال کرتا ہے وہ دلیل کا جائزہ لیتا ہے وہ سوال بھی اسی کے لحاظ سے کرتا ہے لیکن جب وہ بزرگوں کی جمعیتوں کو ماضی کو حال کو اپنی قوت کو اپنی شوقت کو اور اپنے آباؤ اجداد کو پیش کرتا ہے تو یہ اپنی ذات میں وہ بناہ استدلال ہے جس کی کوئی حیثیت نہیں ہے حق کے مقابلے میں تو جب آدمی یہ کرتا ہوا نظر آ جائے اور پھر حقائق کا انکار کرے تو یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں پھر جانتے بوشتے انکار کرنے کے معاملے کا اطلاق ہوتا ہے اس کو قرآن مجید نے بیان کیا کہ جس کفر کا یہ ارتکاب کرتے رہے ہیں اس کی پاداش میں ان کے لیے کھولتا ہوا پانی اور ایک دردناک عذاب ہے اس پر بھی میں نے لکھا ہے اصل الفاظ ہے لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ حَمِيمٍ وَعَذَابٌ عَلِيمٍ یعنی پہلی زیافت مائے حمیم سے ہوگی یا دو چیزیں کہیے کھولتا ہوا پانی اور ایک دردناک عذاب تو پہلی زیافت کیا ہے مائے حمیم کھولتا ہوا پانی پھر عذابِ علیم کے حوالے کر دیے جائیں گے سورہِ باقیہ کی آیت 93 میں قرآن نے اس کی تصریح کر دی ہے یعنی یہاں پر تو صرف ماتوف ماتوف علیہ کے طریقے کے اوپر اس ارتقاء کی طرف اشارہ کیا ہے کہ پہلے یہ پھر وہ یہ پہلے کب یہ اور بعد میں کب وہ اس کو سورہِ باقیہ میں کھول دی ہے اور وہ کیا کھولا ہے کہ جب جائیں گے تو پہلی زیافت یہ ہوگی اور پھر اس کے بعد ایک دردناک عذاب ہے جس میں ان کو رہنا ہے جب تک ان کا پروردگار چاہے گا قُل ان سے پوچھو کیا ہم اللہ کے سوا انہیں پکاریں جو ہمیں نہ نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان یعنی کیا تقابل ہے ہم کہہ رہے ہیں کہ ایک ہی خداوند ہے آؤ سب مل کے اس کو پکاریں آؤ سب مل کے اس کی بادشاہی کی گوائی دیں آؤ سب مل کے اس کے سامنے سجدہ ریز ہو جائیں ہم یہ کہہ رہے ہیں اس کے مقابل میں یہ لوگ کیا پیش کر رہے ہیں یہ ان کے مضمومات یہ ان کے ذہنی تصورات یہ ان کی خواہشیں اور ان خواہشوں کا ان پتھروں کی صورت میں مجسم کر دینا کیا چیز پیش کر رہے ہیں یعنی یہ معبود جن کا یہ ذکر کر رہے ہیں خواہ وہ فرشتے ہیں خواہ وہ جنات ہیں خواہ وہ قبروں میں پڑے ہوئے انسان ہیں ان کی خدا کے مقابلے میں حیثیت ہی کیا ہے کیا وہ یہ حق رکھتے ہیں کہ کسی کو اپنی مرضی سے نفع پہنچا دیں یا کسی کو نقصان پہنچا دیں ان سے پوچھو کہ ہم اللہ کے سوا انہیں پکاریں جو ہمیں نہ نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان اس پر بین لکھا ہے جن چیزوں کے نفع نقصان کی نفع کی گئی ہے ان کے لئے اصل میں لفظ ما آیا ہے یہ ان کی تحقیر پر دلالت کرتا ہے یعنی عربی زبان میں یہ نہیں کہا گیا کہ مَا لَا يَنْفَوْنَا یہ کہا گیا ہے مَا لَا يَنْفَوْنَا تو اس میں جو اسلوپ کی تبدیلی ہے وہ اصل میں تحقیر کے مضمون کو اپنے اندر لیا کہ یہ یہ بے حقیقت یہ بے مایا یہ جن کا کوئی مقام ہی نہیں ہے ان کو اٹھا کے خدا کے مقابل میں کھڑا کرتے ہو اور ہماری دعوت جو توحید کی دعوت ہے اس کے مقابل میں انہیں پیش کر رہے ہو ان سے پوچھو کہ ہم اللہ کے سوا انہیں پکاریں جو ہمیں نہ نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان اور اس کے بعد بھی کہ اللہ نے ہمیں ہدایت بخش دی ہے کیا ہم الٹے پاؤں پھر جائے یعنی خدا نے ہمیں ہدایت دی ہم نکل آئے اس صورتحال سے ہم پر واضح ہو گیا کہ ایک ہی خداوند ہے جس کی حکومت اس کائنات پر قائم ہے وہی یہ جس سے مدد مانگنی ہے وہی یہ جس سے دعائیں کرنی ہیں وہی یہ کہ جو سب کی سنتا ہے ہم پر تو یہ بات واضح ہو گئی اور جب یہ ہدایت اسی پروردگار نے ہم کو بخش دی ہے تو اب ہم الٹے پھر جائیں یعنی تباری دعوت کو قبول کر لیں یہ بات واضح ہونے کے بعد کون احمق ہوگا کہ جو پھر مشرکانہ آقائد کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھے گا یہ کیسے ہو سکتا ہے ہم واپس پھر جائیں اس پر البیان کا نوٹ ہے یعنی اس سے پہلے اگر کسی گمراہی میں مبتلا رہے تو اس کے لیے کچھ عذر ہو سکتا تھا لیکن اب اگر اسی ہماکت کا ارتکاب کریں تو خدا کے حضور میں کیا عذر پیش کریں گے یعنی چلیے اگر اس سے پہلے ہم میں سے کسی سے اس طرح کی کسی چیز کا ارتکاب ہوا ہے تو ہم کوئی عذر پیش کر سکیں گے اس کے لیے کہ ہمیں معلوم نہیں تھا بات واضح نہیں ہوئی تھی ماحول کے اثرات تھے یہی سنا تھا یہی بتایا گیا تھا ہم نے اسی کو دین سمجھا کھٹک پیدا ہوئی لیکن زیادہ توجہ نہیں ہوئی تو یہ سب عذر اس وقت تو پیش کیا جا سکتے تھے اب تم کہہ رہے ہو کہ یہ حقیقت ہم پر واضح ہو گئی ہے اور ہم صرف تمہاری تعلیفِ قلب کے لیے تمہیں خوش کرنے کے لیے تمہارے ساتھ معاملات چلانے کے لیے وہ بات مان لیں کہ جس بات کو نہ ہمارا ضمیر مانتا نہ ہماری عقل مانتی نہ ہمارا علم قبول کرتا ہے یعنی ہدایت مل جانے کے بعد وہ کیا عذر ہے جو ہم اپنے پروردگار کے حضور میں پیش کریں گے کیا ہم الٹے پاؤں پھر جائیں وَنُرَدُّ عَلَىٰ قَابِنَا یعنی خدا نے ہمیں ہدایت بخش دی تو پھر تو کیا ہوگا قَلَّذِسْ تَحْوَتُ الشَّيْطَانِ قَلَّذِسْ تَحْوَتُ الشَّيْعَاتِينُ فِي الْعَرْضِ اس شخص کی طرح جسے شیطانوں نے بیابان میں بہکا دیا یعنی ہماری حالت پھر یہ ہوگی یہ شیطین کون ہے میں نے لکھا ہے یعنی شیطین جنوں میں سے بھی ہوتے ہیں اور انسانوں میں سے بھی تو شیطان کا لفظ یہ قرآن مجید میں یہاں جمع استعمال ہوا ہے یہ در حقیقت کسی ایک خاص شخصی کے لیے استعمال نہیں ہوتا ابلیس کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے لیکن صرف اسی کے لیے استعمال نہیں ہوتا بلکہ اس کی ضروریت میں جو لوگ سرکشی اختیار کر کے جنوں میں سے وہی کام کر رہے ہیں جس کی پداہ ابلیس نے کی تھی وہ بھی شیطین ہیں اور ان کی دعوت پر انسانوں کے اندر سے جو لوگ اٹھڑے ہوئے ہیں اور وہ یہی کام کر رہے ہیں وہ بھی شیطین ہیں تو قرآن مجید یہ لفظ شیطان اور شیطین یہ اس طرح استعمال کرتا ہے یعنی شیطین جنوں انس حیران و سرگشتہ چھوڑ دینے کی نسبت یہ کہا ہے نا کہ اس شخص کی طرح جسے شیطانوں نے بیابان میں بہکا دیا اور حیران و سرگشتہ چھوڑ دیا ہو یعنی اب وہ بھٹک رہا ہے اس کو کچھ معلوم نہیں کہ راستہ کدھر ہے تو یہ حیران و سرگشتہ چھوڑ دینے کی نسبت ان کی طرف یعنی شیطانوں کی طرف اس لیے کی گئی ہے کہ ایمان و اخلاق کی گمگشتگی کو یہی اس درجے تک پہنچاتے ہیں جس کا ذکر تمثیل میں ہوا ہے کیا مطلب ہے اس بات کا اس کا مطلب یہ ہے کہ جس وقت انسان غلط رویہ اختیار کرتا ہے اور اس ہدایت کی آواز سننے کے لیے تیار نہیں ہوتا جو پروردگار عالم میں اس کے اندر وضیعت کر رکھی ہے تو پہلے کھٹک پیدا ہوتی ہے سوال سامنے آتا ہے انسان جب اس سوال کی گردن مروڑ دیتا ہے اور کھٹک کو دبا دیتا ہے اور وہ شیاطین ہی کے راستے کی طرف قدم بڑھاتا ہے تو وہ استقبال کے لیے کھڑے ہوتے ہیں پھر ان کا کام شروع ہوتا ہے اور پھر وہ ہیں کہ جنہوں نے پھر جو دشت و بیابان اپنے لیے منتخب کر رکھے ہیں وہ ان میں لے جا کر ان کو حیران و سرگشتہ چھوڑ دیتے ہیں تو ایمان و اخلاق کی گمگشتگی کو یعنی جب آدمی ایمان کے بارے میں گمگشتہ ہو جائے راستہ نہ مل رہا ہو یعنی کبھی کوئی بات کہے کبھی کوئی بات کہے اس کے لیے بہت اچھی تعبیریں اختیار کی جا سکتی ہیں لیکن حقیقت یہی ہے کہ جب آدمی اس جگہ کھڑا ہو جاتا ہے کہ اس کائنات کے بدی حقائق کو وہ نہیں مان رہا ہوتا تو پھر اس کی کیفیت وہی ہوتی ہے کہ گویا اب ایمان یا ایمان کو چھوڑ دینا بھی اس کے لیے ایسا نہیں ہے کہ یہ راہ تھی اور وہ بھی راہ ہے نہیں پھر وہ گمگشتہ ہوتا ہے حیران و پریشان اب اس کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے اس کو بعض لوگ کہتے ہیں کہ اب علم کی پدا ہوئی ہے درہا حالے کہ ایمان کے معاملے میں یہ چیز آخری درجے کی گمراہی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ایمان بدی حات امور پر ایمان کا تقاضہ ہے اس میں وہ علم درکار نہیں ہے کہ جو علم ہمیں تجربے اور مشاہدے اور تحلیل سے حاصل ہوتا ہے وہ تحلیل کا علم ہمارے لیے شخص سے پدا کرتا اور اس کی جانب بڑھتا چلا جاتا ہے یہاں جب آدمی بدی حات کے بارے میں سرگشتہ ہوتا ہے تو اس کا مقدر گمگشتگی بن جاتی ہے کیونکہ اس پہ بنائے استدلال نہ تو تجربات اور مشاہدات کا جزوی طور پر تحلیل کرنا ہے نہ اس کے اقلی نتائج نکالنا ہے یہاں پورا عالم اور اس کا اپنا وجود یہ ہے جو مشاہدے میں آتا ہے اور یہ پکار کر کہتا ہے کہ میں ایک مخلوق ہوں اور میرا ایک خالق ہونے چاہیے تو انسان جب اس جگہ سے ہٹ جاتا ہے تو پھر گمگشتگی اس کا مقدر ہوتی ہے اس کو بیان کیا ہے یہاں پہ کہ وہ جب یہاں گمگشتگی اختیار کرتا تو اختیار تو خود کرتا ہے لیکن پھر جنوں اور انسانوں میں سے شیعتین سامنے آتے ہیں مفکر، فلسفی، حکماء اپنے استدلال کی پٹھاریاں لے کر پھرا جاتے ہیں اس لیے کہ جب اس نے ایک بدی ہی بات کا انکار کر دیا یعنی دوپ میں کھڑے ہوئے سورت کا انکار کر دیا تو اب اس کے بعد گمگشتگی اس کا مقدر ہے اور گمگشتگی کے رہبر اور رہنما جنوں میں بھی بہت ہیں اور انسانوں میں بہت ہیں وہ آ جاتے ہیں بلکل یہی معاملہ اخلاق میں ہوتا ہے یعنی یہ چیز کہ مجھے اچھائی کو اختیار کرنا ہے اور اچھائی کیا ہے یہ بھی بلکل بدی ہاتے ہیں امور میں سے عبدہ البدی ہات ہے یعنی انسان کا باطن اس پر گواہ ہے یہ وہ چیز ہے جس کو لینے کے لیے باہر جانے کی ضرورت نہیں یہ وہ چیز ہے جس کے لیے کسی معلم کی بھی ضرورت نہیں ہے یہ تو آپ کے باطن کی آواز ہے انسان جب اس کو سننے سے انکار کر دیتا ہے تو یہاں پر بھی وہی پہنچتا ہے یہ وہی چیز ہے کہ جو ہمارے لیے گویا ایک ایسی حقیقت ہے جیسا ہمارا وجود حقیقت ہے تو ایمان و اخلاق کا مطلب یہ ہے جب یہاں سے انسان اپنے آپ کو گمگشتہ کرتا ہے اس کی تصویر کھینچی ہے قرآن نے یعنی پھر اس کو شیعاتین بیابانوں میں بہکاتے اور حیران و سرگشتہ چھوڑ دیتے اب وہ بھٹکتا رہتا ہے اس پر بھی ایک مخصر سا نوٹ ہے اصل میں لفظ الارض استعمال ہوا ہے جس کے معنی زمین کے ہے لیکن کرینہ موجود ہو تو اس سے زمین کا کوئی خاص حصہ بھی مراد لے سکتے ہیں جیسے ہم کہتے ہیں کہ یہ تو شخص اب دنیا میں درماندہ پھر رہا ہے تو یہاں دنیا کا لفظ پوری دنیا کے لیے نہیں بولا جاتا بلکن اسی طرح یہاں زمین کا لفظ جو ہے وہ اصل میں گمگشتگی جس سہرہ جس بیابان میں ہو رہی ہے اس کے لیے بولا گیا ہے یہاں گمگشتگی کی تفصیل بیان ہو رہی ہے اس لیے سہرہ اور بیابان مراد ہے جہاں راہ بٹکنے کا خطرہ ہوتا ہے تو وہ اب بتایا یہ گیا ہے کہ جب الارد کے لفظ کا ترجمہ بیابان کیا ہے میں نے تو اس کی وجہ کیا ہے تو ارشاد ہوا ہے کہ اس شخص کی طرح جسے شیطانوں نے بیابان میں بہکا دیا حیرانوں سرگشتہ چھوڑ دیا ہو یعنی بٹکنے کے لیے چھوڑ دیا ہو لہو اسخاب یدونہو الالہدا درہا حالے کہ اس کے ساتھی اسے راہِ ہدایت کی طرف بلا رہے ہوں یعنی وہ حیران و سرگشتہ ہے اور کچھ خدا کے بندے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اس حیرانی سرگشتگی سے محفوظ کیا ہے جنہوں نے اپنے باطن کی آواز سنی ہے جنہوں نے بدی حقائق کا اقرار کیا ہے وہ بلا رہے ہوتے ہیں یدونہو الالہدا ایتنا آجاؤ ہمارے پاس آجاؤ وہ پکار رہے ہوتے ہیں یہ کن لوگوں کی تمثیل ہے اس پر میں نے لکھا ہے یہ انہی لوگوں کی تمثیل ہے جن کا رویہ زیر بیس ہے استاذ امام لکھتے ہیں اس تمثیل کا اسلوب اگرچہ بلاہر ایک عمومی تمثیل کا ہے یعنی ایک عام طریقے کی تمثیل بلاہر لگتی ہے کہ بیابان ہے اس میں کچھ لوگ بھٹک رہے ہیں گمگشتا ہے راستہ نہیں مل رہا کبھی یہاں حیران کھڑے ہوتے ہیں کبھی وہاں حیران کھڑے ہوتے ہیں اور ادھر کوئی پکار رہا ہے ان کو کانوں میں آوازیں آ رہی ہیں کیا آو راستہ ہدایت کا موجود ہے ہم تمہیں دکھاتے ہیں اس تمثیل کا اسلوب اگرچہ بلاہر ایک عمومی تمثیل کا ہے لیکن غور کیجئے تو معلوم ہوگا کہ فی الحقیقت یہ ان مخالفین اسلام کی تمثیل ہے جو یہاں زیر بحث ہے یعنی وہ اصل میں جو مخاتبین ہیں ان کو تو نہیں کہا کہ تم ہو جن کو حیران و سرگشتہ چھوڑ دیا گیا ہے ایک عمومی تمثیل بیان کر دی گئی ہے کہ وہ لوگ کے جو توحید کو چھوڑ کر شرک کا راستہ اختیار کرتے ہیں ان کی یہ تمثیل ہے لیکن اصل میں یہ انہی مخاتبین کی تمثیل ہے ان مخالفین اسلام کی تمثیل ہے جو یہاں زیر بحث ہے اس تمثیل میں ان کے سامنے یہ بات رکھی گئی ہے کہ تم سہرہ میں بٹکتے ہوئے مسافر کی مانند ہو کہ تم سہرہ میں بٹکتے ہوئے مسافر کی مانند ہو شیاطین اور گمراہ لیڈروں نے تمہاری مت مار دی ہے اور تمہارے کچھ راہیاب ساتھی یعنی چند لوگ تھے نا رسالت معاف صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے صحابہ چند لوگ دوسری جانب ایک پوری قوم کے جو بیابان میں بٹک رہی ہے تو کچھ راہیاب ساتھی یعنی انہوں نے راہ پالی ہے اشارہ اہل ایمان کی طرف یعنی وہ لوگ کے جو انہیں دعوت دے رہے تھے تمہیں اصل راہ کی طرف بلا رہے ہیں لیکن تم ان کی پکار نہیں سن رہے ہو تو یہ گویا یہ بتایا گیا ہے ان کو کہ ذرا ایک لمحے کے لیے ٹھہر کر غور کرو کہ یہ بیابان جس میں تم گمگشتہ پھر رہے ہو اور شیعتین تمہاری گمراہی کو بڑکا کر اور بہکا کر یہاں تمہیں پہنچا گئے ہیں اس میں کتنی بڑی دعمت ہے کہ کچھ خدا کے بندے تمہیں پکار رہے ہیں کہ ہمارے پاس آجاؤ آجاؤ ہمارے پاس کہہ دو حقیقت یہ ہے کہ اللہ کی ہدایتی اصل ہدایت ہے یعنی گویا کہا گیا کہ ہو سکتا ہے کہ تم شیعتین نے جہاں تمہیں چھوڑ دیا ہے اس میں سے راہیں تلاش کر رہے ہو یہ فلا مفکر نے یہ استعلال کر لیا ہے اور فلا نے یہ چیز پیش کر دیا اور یہ بات تو بہت اپیل کر رہی ہے بدی ہاتے امور کو چھوڑ کر جب اس کے پیچھے جاؤ گے تو پھر ہدایت کبھی نہیں پاؤ گے تو ہدایت تو اصل میں اللہ ہی کی ہدایت ہے وَأُمِرْنَا لِنُسْلِمَا لِرَبِّ الْعَالَمِينَ اور ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ اپنے آپ کو جہانوں کے پروردگار کے حوالے کر دے یعنی جو ہدایت ہم لے کر آئے ہیں وہ کسی نفس کے خرخشے سے پیدا نہیں ہوئی یہ ہمارے باطن کے اندر سے کسی شیطان کی آواز نہیں اٹھی اور جو شیعتین کے استعلالات تھے وہ تو ہمیشہ دوسری جانب رہے ہیں یہ کہ اس کائنات میں ہم مخلوق ہیں بندے ہیں اور ہمارا ایک ہی معبود ہے یہ تو وہ ہدایت ہے کہ جو اللہ کی اپنی دی ہوئی ہدایت ہے اور جس کی پدا پہلے انسان سے ہو گئی تھی اور اس وقت بھی ہم کو کیا کہا گیا اللہ کی طرف سے یعنی قرآن مجید میں اللہ کے پیغمبر کی وساطت سے اُمِرْنَا لِنُسْلِمَارِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم اپنے آپ کو جہانوں کے پروردگار کے حوالے کر دیں حوالے کر دیں یہی اسلام کی اصل حقیقت ہے یعنی ہر طرف سے مو موڑ کر اسی کے ہو جائیں وَنَا كِيمُ السَّلَا وَتَّقُوْ اور حکم دیا گیا ہے کہ نماز کا احتمام کرو اور اس سے ڈرتے رہو دعوت کو قرآن مجید تو لفظوں میں بیان کر دیتا ہے نماز کا احتمام کرو یعنی کیا محض ایک پرستش کا طریقہ ہے نہیں نماز کے احتمام کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو اللہ کے سپرد کرنا ہے اللہ کے حوالے کر دینا ہے اپنے آپ کو اس کا عملی اظہار ہو گیا اب مجھے آواز سنائی دی کہ ہی آل السلام آؤ اور میرے سامنے سرف گندہ ہو جاؤ سجدہ ریز ہو جاؤ اور میں نے کہا لبیک تو یہ اس حوالے کرنے کا عملی اظہار ہے اور پھر دوسری چیز کیا ہے اب زندگی سامنے ہے تو زندگی کے ہر مرحلے اور ہر موقع پر مجھے یہ اندیشہ ہو کہ میں کوئی ایسا کام نہ کروں جس سے میرا پروردگار ناراض ہو جائے نہ خلوت میں نہ جلوت میں اسی کو تقویٰ کا ہے وقت تقو اور اس سے ڈرتے رہو یہ جو فرمایا کہ جہانوں کے پروردگار کے حوالے کر دیں اس پر میں لکھا ہے اس لیے یعنی کیوں حوالے کر دیں اس لیے کہ جب وہ عالم کا پروردگار ہے اس مقدمے کو جب مان لیا کہ عالم کا رب وہی ہے پوری دنیا کا پروردگار وہی ہے جہانوں کا پروردگار وہی ہے تو وہی حقدار ہے کہ اپنے آپ کو اس کے حوالے کیا جائے یہ سادہ استضلال ہے کہ اگر یہ بات تیہ ہے کہ اس کائنات کا ایک خالق ہے تو پھر خالق ہی بتائے گا کہ کسی اور کے پاس تمہیں جانا ہے اس کے بتائے بغیر علم و استضلال میں کوئی چیز نہیں ہے جو مجھے کسی اور کے آستانے پر لے جائے پھر تو علم یہی کہتا ہے استضلال یہی کہتا ہے عقل یہی کہتی ہے کہ وہی حقدار ہے یعنی اگر خالق دو ہے اگر کائنات کے نظم میں اس کے سوا کوئی شریک ہے تو پھر بحث ہو جائے گی لیکن اگر یہ بانتے ہو کہ نہ اس کائنات کو بنانے میں اور نہ مجھے بنانے میں کوئی دوسرا ہے اور نہ اس عالم کا نظم کوئی دوسرا چلا رہا ہے اور ظاہر ہے کہ کوئی دوسرا آئے گا کہاں سے یعنی کوئی خالق بتائے گا کہ میں نے کسی دوسرے کی مدد لیا تب ہی معلوم ہوگا نہیں بتایا تو علم و عقل تو صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ اس عالم کا ایک خالق ہونا چاہیے یہاں وہ ایک یہ تو میرے مخلوق ہونے کا لازمی تقاضہ ہے لیکن دو وہ کہاں سے آئیں گے تو اس لیے جب وہ عالم کا پروردگار ہے تو وہی حقدار ہے کہ اپنے آپ کو اس کے حوالے کیا جائیں اور یہ جو پیشے فرمایا تھا کہ مجھے حکم دیا گیا ہے ہمیں ہدایت کی گئی ہے کہ اپنے آپ کو اس کے حوالے کر دیں اور اس کے بعد یہ کہا گیا کہ نماز کا احتمام کرو اور اس سے ڈرتے رہو تو اس پر البیان میں لکھا گیا ہے پیچھے فرمایا ہے یہ ٹکڑا بھی اسی کے تحت ہے لیکن اسلوب غائب کے بجائے حاضر کا ہو گیا ہے یعنی وہاں اسلوب کیا تھا کہ ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ اپنے آپ کو جہانوں کے پروردگار کے حوالے کر دیں اور یہاں اسلوب تبدیل ہو گیا یہاں گیا اور نماز کا احتمام کرو یعنی یہ نہیں ہے اور حکم دیا گیا ہے کہ نماز کا احتمام کریں بلکہ کرو اور اس سے ڈرتے رہو اس سے مقصود یہ ہے کہ کلام میں برائراز خطاب کا زور پیدا ہو جائیں یعنی جو اصل بات تھی وہ اس طرح کہی تو گیا یہ تصویر بن گئی کہ جیسے ہی کہا کہ لوگوں سے خدا کا مطالبہ یہ تھا کہ وہ اپنے آپ کو اس کے حوالے کر دیں تو پھر گیا وہ سامنے آگئے اور یہ کہا کہ کرو تو پھر اس کا ظہور کیا ہے انہی دو چیزوں میں ہونا ہے پیشانی اس پروردگار کے سامنے رکھ دی جائے اور زندگی کا ایک ایک قدم اب اس سے ڈرتے ہوئے اٹھایا جائے یہی دین ہے اس لیے کہ وہی ہے جس کے حضور میں تم سب اکٹھے کیے جاؤ گے یعنی یہ جو ہے یہ گویا پچھلے جملے کی دلیل ہے پیچھے جو بات کہی گئی اس کے ساتھ یہ کہا تھا کہ نماز کا احتمام کرو اور اس سے ڈرتے رہو تو جب ہمیں یہ بالو ہوئے کہ یہ وہ اصل ہدایت ہے جو ہمیں کی گئی ہے تو اب ظاہر ہے کہ یہ جو نماز اور تقوی کے بعد توحید اور آخرت کا ذکر کر دیا گیا ہے تو یہ ذکر کیا محض ان چیزوں میں اضافے کے لیے ہے یہ ذکر کیا گیا ہے نا کہ اس لیے کہ وہی ہے جس کے حضور میں تم سب اکٹھے کیا جاؤ گے یعنی ایک یہ کہ وہی ہے اور ایک یہ کہ تم اکٹھے کیا جاؤ گے تو توحید بھی اور آخرت بھی تو کیا یہ محض ذکر ہے میں نے لکھا ہے نماز اور تقوی کے بعد یہ توحید اور آخرت کا ذکر بھی ہے اور ان کی دلیل بھی مطلب یہ ہے کہ نماز کا احتمام اور حدودِ الٰہی کا احترام اس لیے ضروری ہے کہ ایک دن خدا کے سامنے حاضر ہونا ہے یعنی اس کائنات کا ایک پروردگار ہے اس پروردگار کے حدود کی پابندی کر کے زندگی بسر کرنی ہے اور سر اس کے سامنے جھکائے رکھنا ہے کیوں؟ اس لیے کہ یہ ویسے تو اس کے ماننے کا تقاضی ہونا ہی چاہیے تھا لیکن وہ صرف اس کائنات کا خالق ہی نہیں ہے کہ بنا کے فارغ ہو گئے اور ہم موت کے حوالے ہو جائیں گے نہیں ایک دن اس کے حضور میں زندہ کر کے اٹھا کھڑے کیے جائیں گے یہ پیشی بھی ہونی ہے تو اس وجہ سے بے اتنائی برت کر سو کر یہ دنیا نہیں گزاری جا سکتی اس کے سامنے پیش ہونا ہے اس کے بعد ارشاد ہوا وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَلَرْدَ بِالْحَقِّ اور وہی یہ جس نے زمین اور آسمانوں کو برحق پیدا کیا ہے یعنی پہلے یہ کہا کہ تم اس کے حضور میں اکٹھے کیے جاؤگے وہی ہے پھر کہا کہ جس نے آسمین اور آسمانوں کو برحق پیدا کیا ہے اس پر البیان میں ہے کہ یہ پچھلے جملے کی دلیل ہے استاذ امام لکھتے ہیں آسمان و زمین میں خالق کی قدرت حکمت اور ربوبیت کے جو آثار و دلائل موجود ہیں وہ اس حقیقت پر شاہد ہیں کہ یہ کارخانہ کسی کھلنڈرے کا کھیل نہیں ہے جو اس نے محض اپنا جی بہلانے کے لیے بنایا ہو یعنی اس عالم کو جب ہم دیکھتے ہیں تو نہ یہ مادے کا ڈھیر ہے جو پڑا ہوا ہے اور نہ یہ حکمت قدرت اور ربوبیت کے ساتھ جس طرح ہم سے متعلق ہوتا ہے ان تمام تعلق سے معورہ کوئی عمل ہے جو ہوتا چلا جا رہا ہے اس وجہ سے اس عالم کو جب ہم دیکھتے ہیں اور اپنے آپ کو دیکھتے ہیں تو جو سب سے اہم چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں وہ یہ تین ہی ہیں جن کو گنوا دیا ہے کیا ہے بے پناہ قدرت بے پایاں قدرت حیرت انگیز کنٹرول ایسی ریاضی ایسی اکلیدس کہ انسانی اکل بلکل حیران ہو کر رہ جاتی یعنی کبھی آپ جدید سائنس کی جو تحقیقات ہیں ان کی روشنی میں دیکھئے کہ جو دنیا اب ہم نے دریافت کر لیا اپنی دوربینوں سے وہ کیا چیز ہے اتنی عظیم دنیا اتنی عظیم کائنات اور کس طریقے سے ایسے لگتا ہے کہ کسی قانون کی مٹھی میں بند کر دیئے لیے بے پناہ قدرت اور اگر اس کو بہت چھوٹے پیمانے کے اوپر اپنے اوپر لاغو کر کے دیکھئے اپنے وجود کا جائزہ لیجئے ایک جانور کو زبا کر کے دیکھئے اس کے اندر کیا غیر معمولی نظم ہے جو قائم کیا گیا ہے کیا کرشمہ سازی ہے جو سامنے آتی ہے اور اس قدرت کے ساتھ یعنی قدرت کنٹرول طاقت جبر یہ محض جبر بھی ہو سکتا لیکن یہ محض جبر نہیں ہے بلکہ اس کے ایک ایک پہلو سے حکمت نوائیہ ہے یعنی آدمی بھیران رہ جاتا ہے یہ چیز اس کے ساتھ متعلق ہو رہی ہے یہ اس کے ساتھ متعلق ہو رہی ہے یہ بچہ ہے اور یہ مامتہ ہے یہ تعلق ہے اور یہ اس تعلق کا جواب ہے یہ انسان کے باطن کے دائیات ہیں اور یہ اس کا پورا کرنے کا سامان ہے یوں نہیں ہے کہ پیاس لگ رہی ہے لیکن یہ قائلات پانی فرام کرنے سے کاثر ہے ایک ایک چیز دوسری کے ساتھ علم میں عقل میں متعلق ہو کر نتیجہ خیز ہو رہی ہے بے پناہ حکمت بے پایاں حکمت اور پھر یہ سب کچھ کس کے لیے میرے لیے انسان کی حضیت یعنی اگر غور کیجئے تو بداہر اس آفتاب کو بچ سے کیا تعلق لیکن اس کی ساری ذوپاشی ہیں کس لیے ہیں میرے لیے یعنی زیادہ کیا ہوگا میں نہیں ہوں تو زمین ڈھنڈار ہو جائے گی جیسے مریح بھی ڈھنڈار پڑا ہوا ہے لیکن اس آفتاب کی تمازت ہے جو مجھے یہاں قائم رکھے ہوئے ہیں ایک ایک چیز کا جائزہ لیکن دیکھئے اسی کو قرآن مجید بیان کرتا ہے میں نے تو یہ زمین و آسمان کی ایک ایک چیز کو تمہارے کام میں لگا رکھا ہوا ہے تمہاری خدمت میں لگا رکھا ہوا ہے تو ہر چیز گویا میری پرورش کر رہی ہے میری پرداخت کر رہی ہے بیسیت انسان یہ یہ آثار و دلائل ہیں اس کے اندر موجود ہیں وہ اس حقیقت پر شاہد ہیں کہ یہ کارخانہ کسی کھلنڈرے کا کھیل نہیں ہے جو اس نے محض اپنا جی بہلانے کے لیے بنایا ہو بلکہ یہ قدیر علیم حکیم اور رحمان و رحیم کی ذات رازات کی بنائی ہوئی دنیا ہے اگر یہ یوں ہی چلتی رہے اس کے اندر جو ظلم ہے اس کے انصاف کے لیے کوئی دن نہ آئے جو عدل ہے اس کی داد کا کوئی وقت نہ آئے اس کے اندر جو برے شریر اور نابقار ہیں ان کو کوئی سزا نہ ملے جو نیک حقشناس اور عدل شعار ہیں ان کو ان کی نیکیوں کی جزا نہ ملے تو اس کے معنی کیا ہوئے یعنی اگر اس نے موت پر ختم جانا ہے اس کا کوئی انجام نہیں ہے اور انجام نہیں ہے جانتے ہیں اس کا مطلب کیا ہے یہ مطلب ہے جو بیان کیا گیا ہے یعنی چل رہی ہے نہ ظلم خط کا کوئی دن آیا کہ انصاف ملے نہ عدل کی وہ عارضو جو ہمارے اندر ہے وہ برائی اس کی داد کا کوئی وقت آیا برائی شریر اور نابقار مظالم کی تاریخ رقم کر کے رخصت ہو گئے نیک حقشناس اور عدل شعار ہر سلے سے محروم کر دئیے گئے کسی کو کسی کی نیکی کی جزا نہ ملی تو اس کے معنی کیا ہوئے اس کے معنی یہ ہوئے کہ یہ سارا کارخانہ بلکل عبس بے غائط اور باطل ہے جس کے بنانے والے کے نزدیک خیر اور شر ظلم اور عدل حق اور باطل میں کوئی فرق نہیں ہے یعنی پھر یہ ماننا پڑے گا کہ یہ کسی کھلنڈرے کا کھیل ہے یہ بات انسان کی اکل و فطرت کسی طرح بھی قبول نہیں کر سکتی اس لیے کہ جس خالق کی خلقت کے ہر گوشے میں اس کی حکمت قدرت رحمت اور ربوبیت کے آثار موجود ہیں اس لیے کہ جس خالق کی خلقت کے ہر گوشے میں اس کی تخلیق کو جس جگہ سے دیکھئے اس میں حکمت نظر آئے گی قدرت نظر آئے گی رحمت نظر آئے گی ربوبیت نظر آئے گی اس کے آثار نظر میں آئیں گے اور اتنی کسرت کے ساتھ موجود ہیں کہ انسان کسی طرح ان کا احاطہ نہیں کر سکتا سمندر روشنائی بن جائیں اور درخت کلم بن جائیں تب بھی قدرت حکمت اور ربوبیت کے یہ آثار یہ بیان نہیں کیا جا سکتے اس کی نسبت اس خالق کی نسبت وہ کس طرح یہ باور کر لے کہ اس کو ہماری نیکی بدی اور ہمارے عدل و ظلم سے کوئی بحث نہیں اگر بحث ہے اور ضرور بحث ہے اس لیے کہ یہ بحث نہ ہو تو یہ دنیا بلکل کھیل بلکہ نہایت ظالمانہ کھیل بن کرے جاتی ہے تو اس سے یہ بات لازم آتی ہے کہ اس دنیا کے لیے ایک یوم انصاف آئے جس میں خدا کی کامل رحمت اور اس کی کامل حکمت ظاہر ہو اور ہر نیکی اپنا صلاح پائے اور ہر بدی اپنی سزا یعنی یہ گویا اس کائنات کے مطالعے کا خلاصہ ہے اس کائنات کے بارے میں دو ہی باتیں کہی جا سکتی ہیں یا کھلنڑے کا کھیل ہے اور یا پھر انبیاء کی بات ہی صحیح ہے کہ یہ کائنات اسی وقت سمجھ میں آتی ہے جب آخرت کے تصور کو اس کے ساتھ جوڑ دیا جائے یعنی اگر آپ یہ نہیں کریں گے تو یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے مرد و عورت میں سے صرف مرد یا صرف عورت کو سامنے رکھ کر اس کے وجود کے دائیات کا مطالعہ کیا جائے یہ دنیا اس وقت تک سمجھی نہیں جا سکتی جب تک کہ اس کے ساتھ آخرت کا تصور وابستہ نہ ہو اور وہ تصور وابستہ ہو کر ہی اس دنیا کو ہمارے لیے امید کی جگہ بناتا ہے تو یہ فرمایا کہ وہی ہے جس نے زمین اور آسمانوں کو برحق پیدا کیا ہے یہ گویا پچھلے جملے کی دلیل بیان کر دی ہے اس سے آگے مضمون جاری ہے اس کا ہم انشاءاللہ اگری نشست میں مطالعہ کریں گے اقول و قولی حاضر و استغفر اللہ اللی و لکم و لسائر المسلم